ہیر فرنکفورٹ میں افغان شہریوں نے پاکستانی کونسل خانے پر حملہ کر دیا سن کر اچھا لگا جرمنی میں دوستو کافی جیدہ تعداد میں افغانستان کے لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ایمبیسی پہ جو ہے وہ دعویٰ بھول دیا ہائی اللہ دعویٰ بھول دیا ہائی اللہ جرمنی فرنکفورٹ میں پاکستانی کونسلیٹ کو افغانستان کے سٹوڈنٹ کے جانب سے نشانہ بنایا گیا فرنکفورٹ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر افغان باشندوں نے ہنگام آرائی کی پاکستانی پرچہ متارا اس کی بے حرمتی کی اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنی نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ دوسرے کنٹریز میں جا کر جو ہے وہ آپ کے ایمبیسی سے اور کونسلیٹ سے جو ہے وہ پرچہ متار ہیں اللہ 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 توبہ وہی افغان اور وہی افغانستان جو پاکستان کے بے شمار احسانات اور محبت کا بدلہ ہمیشہ نفرت اور دشمنی سے دیتے آ رہے ہیں پاکستان کی طرف بڑھتی ہوئی دشمنی کی وجہ سے جو ہے نا ایک ملک کو تو پاہدہ ہو رہے ہیں انڈیا کو اس بار میرے کو یہ لگ رہا ہے کہ یا آر ہونے والا ہے یا پار ہونے والا ہے کیونکہ پتھان جو پشتون جو ہے پاکستان میں وہ سر پہ کفن مان کے نکلے ہوئے ہیں پاکستان میں دو بھی چھنی اور ہم ریسپونسیبال ہے اور ہم جب تک یہ کہیں گے کہ وہ ریسپونسیبال ہے انڈیا ریسپونسیبال ہے اپلکہ کوئی اور ریسپونسیبال ہے سب تک ملک سے ہی نہیں ہوگا ہمیں کی ریسپونسیبیٹی سمجھنے جائے ہاں تو بھائی پاکستان ایک ہی چیز گاتا رہتا ہے مسلم امہ 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 اور ہر اسلامیک کنٹری کو چمہ لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن افغان نے ان کو بولا کہ اپنا چمہ اپنے پاس رکھو ہم ماریں گے تمہارے صدہ لات افغانستان اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں جو حالات ہیں اور تعلقاتیں وہ کہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ وہ مسلم امہ ہے کہ امہ امہ کو مار رہا ہے پاکستان میں بسنے والے لاکھوں قانونی اور غیر قانونی پناگوزین جو سالوں سے گیا رہ رہے ہیں لیکن ان میں سے بھی اکثریت مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ بائر کے ملک میں ہماری امیج اتنی گندی بان گئی ہے ان کے جرنیل کنیل کہتے ہیں کہ ہم انہیں پیسیت نہیں ہے تو یہ اپنی ماں بھیڑا لیں اور نہیں تو کیا پاکستانی کچھ ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں پاکستان کے ایم بیسی ہے جو جرمنی میں وہاں پر افغانیوں نے ان کے ساتھ جو کیا نا بھائی دیکھنے لائک ہے مطلب دل خوش کر دیا یار ان کے جھنڈے کو اتار پھیکا اور کیا 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 میں بیان نہیں کر سکتا کیا افغانیوں نے جو پاکستان کا مسلم امہ کا بخار اتار رہا ہے وہ دیکھنے لائک ہے اور ان پاکستانیوں کے رییکشن جو روتے بل پلاتے چیکتے چلاتے کہ ہمارا برادر ملک ایسا نہیں کر سکتا ہے ایسے چھاتی پیٹتے ہوئے رییکشن دیکھنے میں جو مجھا آئے گا جو ہیڈ لائن پاکستان کے اندر چل رہی ہے کہ افغان کی بڑھتی ہوئی انڈیا کے ساتھ دوستی اور پاکستان کی طرف بڑھتی ہوئی دشمنی کی وجہ سے جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایک ملک کو تو فائدہ ہو رہا ہے انڈیا کو دوسری جانب جو ہے پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے وہاں پر بھائی بھائی کا جو ہے ٹیک چل رہا ہے انڈیا میں اور یہاں پر جو ہے دشمنی اروج پر ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا کریٹ کروں بھائی بھائی کا ٹیگ نہیں باپ بیٹے کا ٹیگ چل رہا ہے نمبر وان نمبر ٹو یہاں پر ہم لوگ بہت ساری جگہوں پر انڈیا جو ہے افغانستان کی سرپرستی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کھلا مکھلا نظر آتا ہے ٹیک ہے ایون دو جب انڈیا افغانستان اس دنبا سیمی فائنلز میں جب گئی تو سب سے پہلے وہاں پر طالبات نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا انڈیا نے ہماری اس طرح کی کوچنگ کیا ہے جو بھی انہوں نے باتیں کی وہ یہی چیز ہے کہ وہ ہر چیز میں کھلنم کھلا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارا سپورٹ کیا کے پیچھے ریزن وہی ہے دوستو کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں معاملہ کافی گمبیر ہو گیا ہے بڑے مسئلے قراب ہو چکے ہیں اور اب افغانستان کی سرکار اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے بیچ میں پہلے سے بھی ریلیشن اچھے نہیں رہے ہیں اب اور زیادہ پگڑنے کے جو ہے چانسز ہے اور بارڈر پہ بھی دوستو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے ایک طرف پہلے ہی پاکستان افغانستان سے ہونے والی سرحت پار دہشتگردی کا شکار ہے اور اب دوسرے ممالک میں بھی دوہزار انیس ورلک کپ کے موقع پر انگلینڈ میں پاکستان اور افغانستان کی کیکٹ ٹیم زامنے سامنے آئی تو اسٹیڈیم کے اندر اور باہر افغان باشندوں نے پاکستانیو کیکٹ فینس کے ساتھ ہاتھ پائی کی پاکستان اور افغانستان ایک نئے جنگ میں تو انٹر ہونے والے نہیں ہیں میرا نہیں خیال ایک پل آؤٹ وار ہوگی نہ پاکستان ریڈی ہے نہ ہی افغانستان ریڈی ہے ٹھیک ہے دونوں کی ایکانومی اس چیز کی زیادت نہیں دیتی نہ ہی دونوں کے پولٹیکل سٹیانس اس چیز کی زیادت دیتے ہیں ایک طرف ایک ایسا نیشن ہے جس کو کوئی بھی دنیا کا کنٹری اس کو لیجٹیمیٹ قرار نہیں دیتا دوسرے طرف ایک ایسا نیشن ہے جس پر کھونے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے تو بات یہ کہ کوئی بھی نہیں جائے گا دونے سے بھی یہ ایسے ہی چلتی رہے گی جسے ہم پروکسی وارز بولتے ہیں جبان جو پاکستان بول رہا ہے یہ جبان پاکستان کی نئیس کے پیچھے گورو کی زبان ہے یو ایس اے سے ڈالر لے کر دوبارہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ پیڈ وار جسے بولتے ہیں کہ پیسہ لے کے بیکار میں گولہ بارود کہیں پہ جایا کرنا تو وہ پاکستان دوبارہ وہی کام کر رہا ہے افغانستان میں ایک بار پھر وار کروانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے سائیڈ میں جو پتھان جو پشتون رہتے ہیں ان کو بھی مروا رہے ہیں اس سائیڈ بھی گولہ بارود جو ہے برسا رہے ہیں یہ جو پاکستانی جنڈے کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کیا اب ہمارا رییکشن کیا ہونا چاہیے ہمارا رییکشن بلکل یہی ہونا چاہیے کہ یہ بلکل غلط ہوا ہے بلکل زیادی ہوئی ہے ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں یہ فورن آفیس سے فورن آفیس تک یہ بات رہنی چاہیے ہم بھی بات کر لیں انڈیا اور افغانستان بھائی بھائی ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں ہم بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات دہائیت بہترین تریڈ بھی ہو رہی ہے کرکٹ بھی ہو رہی ہے سپورٹ میں بھی ہے پولیٹکس میں بھی ہے سالو جلو مت اپنے آپ میں صدار کرو اپنے گریوان میں جھاکو صدرنے کی کوشش کرو آتنکوادی ہو تم ارے یار چپ کرو آتنکوادی کے پلے جنہ کی بکھننگے پلے پرابری کریں گے ابھی تو پاکستان کا جھنڈا فیکا ہے ایک دن پورے پاکستان کو فیک دیا جائے گا اس پورے ورلڈ کے میپ سے دیکھیں ہمیں بھارت سے کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنے اس کے ساتھ فورن افیرز بھی رکھے اپنی ڈپلو میسی بھی رکھے ہاں جہتر وہ پاکستان کی سالمیت کو اس کی انڈیپینڈنس کو نقصان دے گا پاکستان کے دفاعی ادارے اسی ٹائم اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور اس کو ہم کنڈیم بھی کریں گے کہاوت ہے کہ جیسے کرنی ویسے بڑھنی اور پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں اکار سکتا ان افغانستان کے لوگوں کا جو یورپ میں ہیں کیونکہ یہی کام خود پاکستان نے ہزاروں بار کیا ہوا ہے ہنسان کی ایم بیسی کے ساتھ پاکستان کچھ بھی نہیں اکار سکتا ان لوگوں کا افغانستان جو ہے اس میں پاکستان سے بازی کیوں لے گیا کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا وہ سٹیٹ کا دل نہیں دیکھ رہا وہ ایموشن سینٹیمنٹس پر کام نہیں کر رہا وہ کام کر رہا ہے فیکٹس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے ایکشل ریالیٹی کے پر اور اپنے انٹریسٹ کے پر کام کر رہا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انڈیا is a stable country انڈیا is the fifth largest economy and that is going to be the third largest economy and اگر ہمارے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوتے ہیں that means that we are gonna get a benefit not just one benefit we are going to have a lot of benefits جو کہ different aspects میں ہے cricket میں ہے trading میں ہے ٹھیک ہے foreign policy میں ہے international relations میں ہے اگر ہم انڈیا کی against ہوگے تو ہم بھی بربادی کی طرف جائیں گے تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو جو ہے نا grow کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی embassy کے باہر consulate کے باہر جو نعرے بازی کی گی جو گالم گلوج کیا گیا consulate کے اوپر پتراؤ کیا گیا اس سے پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگے اور پاکستان اب officially protest کرنے والا ہے کیا اکھاڑ لے گا پاکستان protest کر کے کیا اکھاڑ لے گا پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا افغانیوں نے کیسے ان پاکستانیوں کی کتے کھانے کیے اب پاکستان صرف دھمکے دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ان کے پاس بس ایک ہی چیز ہوتی ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کرنا ان کو ککھ نہیں ہوتا کدو نہیں اکھاڑ سکتے یہ میں بول رہا ہوں کچھ نہیں کر سکتے بس یہ ایسے ہی بل بلاتے رہیں گے تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی ہے آپ کے کیا تھوڑس اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جے ہند وندے ماترہ ہم بھارت ماتا کی جائے موسیقی موسیقی